آ سکتا ہے لیکن اس میں کچھ حقیقت مضمر ہوتی ہے کہ شیخ کا اپنا کام ہے جو وہ چاہتا ہے کرتا ہے کیونکہ اللہ کے ساتھ ہے وہ ہم اس پہ اتراز کرنے والے کون ہوتے ہیں لیکن اس نے کہا نہیں نہیں مجھے تو چاہیے اور زد اس نے لگائی رکھی اس نے کہا کوئی ایسے جو ہے نا ایک کوئی سیب ہے کوئی اٹھا گئے ایک مرگی کنڈا ہے مجھے بھون کے یہ کھلا دیں گے شیخ نے کہا ٹھیک ہے شیخ نے کہا تجھ میں طاقت نہیں اس نے کہا نہیں شیخ نے کہا ٹھیک ہے اس مرید کے پاس ایک اکاور شروع میں سے ایک شیخ کا لڑکا رہتا تھا دیکھیں شیخ کامل تھے اپنے بیٹے کو تربیت کے لیے دوسرے شیخ کے پاس بھیجا ہوا تھا اس میں کوئی راز تھا بعض اوقات تو جب دیگر آ کے وہاں سے سہراب ہو سکتے ہیں تو اپنے کیوں نہیں ہو سکتے لیکن یہی ایک راز ہے کہ اپنے اپنا جیسا سمجھتے ہیں دیگر اپنے جیسا نہیں سکتے ہیں اس وجہ سے اس کا قبلہ درست کرنے کے لیے اس کی سمت درست کرنے کے لیے ادھر بھیجا گیا تو وہ جو لڑکا تھا کسی شیخ کامل کا وہ وہاں موجود تھا شیخ نے اس مرید اور لڑکے کو اپنے پاس ٹھہرنے کو کہا ٹھیک ہے میرے وجہ کے ساتھ ٹھہرنے اس کے بعد میں جو ہے نا تجھے سر دوں گا تجھے فقیری مل جائے گی اس لڑکے کو شیخ نے کہا کہ ایسی جگہ پہ چھپ جاؤ جہاں کسی کو دکھائی نہ دے اسی کمرے میں کوئی ایسی چیزیں ہوں گی کوئی پیٹنے ہیں شیٹیاں صندوق جو بھی اندر پیچھے بڑھ جاؤ اس کے بعد شیخ نے خلوتگاہ میں ایک مہنڈا لاکر زبا کر دیا زبا کر کے تو اس کا خون کپڑوں پہ بھی پھینک لیا اور چھوڑی پہ بھی وہ لگا ہوا تھا صاف ظاہر ہے اور اپنے ہاتھوں پہ بھی لگا کے تو فوراں دوڑ کے باہر آئے حصے میں تو بس اس لڑکے نے کوئی ایسے حرکت کی ہے مجھ سے رہا نہیں گیا میں نے اس کو اندر زبا کر دیا اور خبردار یہ جو ہے نا میں نے اس کو زبا کر دی حصے میں تو کیا تو وہ مہنڈا تھا تو مرید کو کہا کہ تم جو ہے نا اب یہ بات کسی کو بتانا نہیں تم نے یہ بات کسی کو بتانی نہیں ہے اور اس کے والد جب آ کے پوچھے گا تو تم بھی کہنا میں کہوں گا تم بھی کہنا ہاں ایسے ہوا یہ بچہ بیمار ہوا تھا اور مر گیا اور ایسے کپردار دفن کر دی ہے کیونکہ کئی دور دراز چھوڑا ہوا تھا نا یہاں سے جیسے بغداد کر لو یہاں سے نیشہ فور کر لو یا لاہور کر لو تو اس وقت کا لاہور آج کا فرق ہے تین گھنٹے میں پہنچتے ہیں اور وہ جو بیدل جانا تھا لگ پتا جاتا تھا تو جب وہ آئے گا میں کہوں گا مر گیا تو تم بھی کہنا ٹھیک ہے اس نے اس وقت کہہ دی ہاں ٹھیک ہے لیکن اس خبیص نے یہ کیا کہ وہ جا کے پہنچا اس کے باپ تک سیدھا اس نے بریک ہی نہیں لگائی کیونکہ فقیری لینے آیا تھا بڑا زبدستہ ویدار تھا بڑا طالب تھا بڑا عاشق تھا بس سرکار بس مرشد مرشد بس مرشد مرشد بس میں نے خواب میں جو دیکھا ہے نا بڑا فیض پہنچا ہے اور جو کیفیات بیان کرنی پھر ہماری کرامات بیان کرنی لانت اللہ علیکم دشمنانِ اہلی تو جب وقت آیا تو یہی کام کیا اس وہ جو شہر سر لینے فقیری لینے گیا تھا اس نے بھی ایسے ہی کیا کہ بڑی کیفیات ہیں بڑی خوابیں ہیں بڑی کرامات ہیں مگر اب جو ہے نا وقت ایسا ہے کہ میں نے سچ بولنا ہے بس اللہ رسول کے لیے میں نے سچ بولنا اور بغیر اللہ رسول کو تُو حاصل کرنے کے لیے شیخ کے بعد پہنچا اگر شیخ اگر اللہ رسول تجھے کہیں اور مل سکتا تھا تو پہلے دفع ہوتا ادھر مرتا نہیں سمجھے اللہ رسول کا تجھے خبر نہیں تھی شیخ تجھے خبر دے رہا ہے اب اللہ رسول کے لیے میں نے سچ بولنا ہے اس نے تو تیرے لڑکے کو زبا کر دیا ہے جا کے اس کے باپ کو بتا دیا سیدھا پہنچا وہاں پہ یہ گھٹیا جو ہے نا اس کی یہی نشانی ہوتی ہے جب اس پہ آپ کوئی چیز اتا کریں کوئی بوجھ رکھیں تو پھر وہ عجیب حرکتیں کرتا ہے اسلہ نال جنے کی کریے نسلہ تک نہیں بھل دے بد اسلہ نال نیکی کریے پٹھیاں چالاں چل دے اسل اور بد نسل کا مسئل میں یہی تھا تو اس نے کہا میں نے تو اللہ رسول کے لیے آیا تھا میں نے تو اللہ رسول کے لیے سچی بولنا ہے بغیر اتا کر اللہ رسول لینے تو کہاں آیا تھا پیچھے تیرے باپ کا تھا وہاں کیوں نہیں لیا تو انہیں تو نے جو اپنے ماں باپ سب کو چھوڑا ادھر سے بھی آرامی بنا پیو کو چھوڑ دیا اب جب ایک نیا باپ بنایا ہے تو وہاں بھی تو آرامی بن رہا ہے اللہ رسول کے لیے باپ دوسرے کو بھی چھوڑ دیا پہلا بیسے چھوڑ دیا دوسرا باپ بھی اللہ رسول کی نظر کر دیا جا کے کہتا ہے کہ وہ جو تمہارا بیٹا تھا نا شیخ نے اس کو زباہ کر دیا ہے ہاں کیونکہ وہ بھی شیخ کامل تھا اور ولی را ولی میشن آسر اس نے سوچا کشوی تھا سوچا اس نے کہا ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ شیخ ایسی حرکت کرے لیکن اس نے اونچا اونچا بولنا شروع کر دیا اس نے کہا شیخ ایسی حرکت نہیں کرتا اس نے کہا میں سچ بول رہا ہوں اللہ رسول کا حکم ہے نیچاندی اشنائی کولوں فیض کسے نہیں پایا کیکر تے انگور چڑھایا ہر کچھ آزکتا ہے بیل انگور کی اگر کیکر کے ساتھ لگا دو نا تو بیڑا غرق ہو جائے گا انگور کا اس کی جو ہے نا پتے اس سے بھی کانٹے پار اس کے گوشوں سے بھی پار سارا ہی کام خوار اولائے کہہم الخاسرون وہ بھی انگور بر کیکر تھا انگور بر ببول اگر فارسی پوری بولوں تو تھوڑی بہت پڑی ہے میں نے میں بار بار کہتا ہوں علم کا دعویٰ نہیں ہرگز مجھے ہاں بابل علم سے نسبت ضرور ہے یہ نہیں ٹوٹ سکتی یہ جوڑی ہوئی غوث پاک کی ہے رکھی ہوئی بوتراب کی ہے یہ ٹوٹی گئے نہیں یہاں بڑے بڑے ٹوٹ گئے نسبت قائم ہے قائم رہے گی مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچہ تیرا یہ مٹنے والا نہیں کہہ رہے تھے حب صاحب ماحی مٹا دینے والا تو آقا کی صفت ہے ماحی تو فیض جب ملتا ہے تو ایک صفت سے نہیں اور پھر فیض بھی ملے بحر رامت سے تو پھر صرف ایک ہی نہیں ہے کہ نہیں ماحی وہ مٹا بھی دیتا ہے مٹایا نہیں جو نابی عمر نے جو گولڈن پیریٹ آف اسلام کتنوں کو مٹایا تہتے کیا مولا علی نے کتنوں کو تہتے خالد بن ولید نے کتنوں کو تہتے تو ماحی کے فیض سے یہ رگڑا نکال دیتے ہیں مٹا دیتے ہیں مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے ہادہ تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچہ تیرا واہ بس حبیل تذکرہ میں نے بیان کیا یہ آپ بھی سوچیں آپ بھی خدا اور رسول کے لیے آئے ہوئے ہیں کہیں خدا اور رسول کے لیے تمہارا بھی اللہ پاک کرم کرے ایک عجیب تماشا کہ خدا اور رسول کے لیے آنے والا خدا اور رسول کی محبت کو حاصل کر لینا تو اس پہ ہزار گند پھینکا جائے جو کچھ بھی ہو تو وہ جہاں سے خدا اور رسول کے لیے آیا تھا وہ جگہ کو نہیں چھوڑتا تو جو مقصد جگہ چھوڑ گیا وہ خدا اور رسول کے لیے نہیں آیا تھا وہ نفسانی بکرہ تھا نفسانی بکرہ ہی رہ گیا وہ نفسانی تھا دفعہ بلا ہو گیا وہ نفسانی تھا خدا اور رسول سے نہ تعلق تھا نہ ہے اور انشاءاللہ نہ ہوگا تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں یوں ہی در بدر خار پھرتے ہیں ایسے ملاؤن میں نے بڑے دیکھے ہیں پھر رہے ہیں جن کو سلسلے کا لفظی معنی نہیں آتا وہ بھی اپنا اپنا جو ہے نا ہجرہ چمکا کے اور آستانہ بنا کے اور پیر بننے کے شوق میں پیر بن کے اپنے جیسے دو چار بک روٹے ان کو ساتھ ایک خلیفہ بنا لیا ایک کو مرید بنا لیا اور وہ خود جو ہے نا سورن سنگھ صاحب بیٹھ گیا یہ سورن سنگھ ہے بیر نہیں ہے ایسے یہ آستانے نہیں ہیں یہ آستانوں پہ لعنت کا ایک داگ ہے نہ کسی کا آگر نہ پیچھ نہ کوئی پوچھنے والا میں بار بار کرنا شجرِ طریقت نہ بیر نہ مرشد شیطان ہی ان کا مرشد تو یہ آستانے ہیں لعنت اللہ علیکم دشمنان اہلِ بیت تو اسی قسم کا ایک وہ چبل انسان اللہ رسول حاصل کرنے کے لیے گیا اور کہا کہ یہ بتانا نہیں میں نے شیخ کے لڑکے کو زبا کر دیا ہے اب وہ گیا اور سیدھا جا کے نا اس نے اللہ رسول کے لیے بتا دیا سارا کوئی یہ اللہ رسول کا فیض لینے آیا تھا جب اس نے بتا دیا شیخ کامل تھا اس نے کہا ایسا ہو نہیں سکتا اب اس نے مانشور کیا بار 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 تو جیگر جو آستانے کے خادمین تھے وہ بھی جمع ہو گئے دیگر اور لوگ بھی جمع ہو گئے انہوں نے کہا نہیں چل کے ہم دیکھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں واقعتاً ایسا مار نہ دیا ہوا ہم دیکھتے ہیں الغرض مختصر کر رہا ہوں وہ بہا پا سید عبدالعزیز دباغ العبریز میں لکھ رہے ہیں اس کا ترجمہ معرف ہے خزینہ تول معرف یہ ہے اس طرح کو نام ہے اس میں کسی ڈاکٹر محمد حسن نے بھی اس کا ترجمہ بھی کی ہے ہمارے پاس پرانی العبریز بھی صاحب نے پتہ نہیں کی زمانوں کے وہ بھی شاید اس کو ایک نظر بھی نہ دیکھا ہو کیونکہ دل کی کتاب پڑھنے والے کے لیے یہ کتاب نا کافی ہوتی ہے اور اللہ کے فضل سے ناچیز نے کسی بھی کتاب تصوف میں کتاب روحانیت میں کوئی واقعہ کوئی اسطلاح کوئی حال پڑھا کسی کا قول پڑھا یہی پتہ چلا کے پہلے پڑھا ہو وجہ کیا ہے جس ہستی نے پرورش کی ہے وہ انہی میں سے تھے وہ انہی میں سے تھے فقر کی بات نہیں الفقر و فقری الفقر و فقری فقر کی بات نہیں یہ فقیر تھے فقر ان کا تھے فقیر یہ تھے الفقر و فقری فقیر یہ تھے فقر ان کا تھے تو اس نے جب تربیت کی باگدین صاحب ان کے مرید بیٹھے اللہ صاحب کی ان کو پتہ ہے کہ تربیت کیسی ہوتی تھی نہ بیان تھا نہ کتاب تھی سوٹا ضرور تھا اور ان جیسا جو کھوٹا ہوتا تھا پھر اس کے سر پہ لوٹا ہی ہوتا تھا پھر ادھر ہی جاتا تھا لوٹا پالٹی میں ہو پھر ادھر اس کا کوئی کام نہیں ہے میرے سامنے بہت سارے لوگ کیمرہ اٹھا کے آئے پکڑ کے مارا دیوار ہی ساتھ بغیرت کے بچوں تصویر بناتے پھر بڑی مشکل سے سمجھایا پھر بعد میں جب ادھر گئے عمرے پہ اور پھر بڑی مشکل سے تو کہا کہ ٹھیک ہے بنا لو مگر معاشر میں جواب تم خود دے لیکن اب اس وقت اس عمر کی ضرورت ہے آپ کے پاس اگر تصویر نہیں تو آپ کو ٹیرہ رسٹ قرار دے کے اندر ٹھوک دیں گے اور وہاں پہ یہ سسٹم ہے کہ وہ تو چھوڑتے بھی نہیں تو پچھلے اگلے سارے گناہ ماف ہو جائیں گے اس وجہ سے اس عمر کی ضرورت ہے ورنہ ہم تصویر والے نہیں ہم تصور والے ہیں مجھد عبیسانی نے کہا تصور دور رہنے والا کرے تو قریب ہو جاتا ہے جو نہیں آ سکتا تصور کرے بینے ہی مجلس شیخ میں خود کو پائے گا مکتبہ شریف تو وہ لے کے ان بندوں کو وہاں پہنچ گیا کیونکہ اس نے ڈانڈ ساری ادھر شور مچا دی ہے بہت زیادہ شور مچایا اس وقت مقصد یہ ہے کہ پیغام فلان کو پہنچا فلان کو پہنچا جیسے آج موبیل بھی ایس ایم ایس کر دو اس وقت دوسری بھی ایس ایم ایس کرنے شروع کر دی خدا رسول کے لئے وہ بندے بہت سارے کٹھے ہو کہ وہاں پہنچ گئے پیر صاحب کے پاس آگے آگے خود دی ہے اور کوئی نہیں پیچھے ہیں باقی وہ دیکھنے آ رہے ہیں کہ جاہل کرتا کیا ہے سچا ہے یا جھوٹا ہے سچا ہوتا تو وہ اس کے آگے ہوتے نہیں وہ جھوٹا ہی آگے تھا وہ جو پیچھے تھے وہ اس کے پیچھے تھے وہاں پہنچا کہتا ہے ہاں اب بتاؤ نا تم نے شایق کے بیٹے کو قتل کیا ہے اب تم نہیں پیچھ سکتے اب ہم تم کو مار دیں گے اس نے کہا کس کو میں نے قتل کیا ہے کہاں قتل کی ہے اس نے کہا نہیں اب یہ دلیلیں نہ دو اب قصاص ہوگا قصاص کے میں جو ہے نا قتل کے بدلہ قتل ہے اور تم کو قتل کیا جائے گا اور اب وہ قصاص سے بچنے کے لیے یہ بھانے تم تراش کر رہے ہو انہوں نے کہا ہم نے تم مینڈا زبا کیا تھا اس وقت بول پڑے ہم نے تم مینڈا زبا کیا تھا اس نے کہا یہی قصاص سے بچنے کا طریقہ ہے انہوں نے کہا کہ قصاص سے بچنے کا یہی طریقہ ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ ہم نے مینڈا زبا کیا تھا یہ جھوٹ بول رہے ہیں تو انہوں نے کہا نہیں میں جھوٹ نہیں بول رہا میں سچ بول رہا ہوں کیونکہ میرے پاس سچ تھا تائی تو تب ہی تو سچ لینے آیا تھا بات نہیں سمجھا میرے پاس سچ تھا تائی تو مجھ سے وہ سچ لینے آیا تھا اگر سچ نہ ہوتا تو تہیر اور جاتا ہے اب تجھے اتنے اٹھارہ سال اب بیس سال کے بعد تمہیں پتہ چلا ہے کہ نہیں یہ تو انہوں نے بچے کو زبا کر دیا ہے اب سچی بولنا ہے شریعت کا حکم ہے اب شریعت تجھے یاد آئی ہے حالانکہ اصل شریعت تو فقیر کے ساتھ تھی سچ ادھری تھا جو سائے بے سچ تھا سائے بے حق تھا سچ ادھری تھا جھوٹ ادھر تھا جس نے جا کے بکواس کی کیونکہ وہ تو سائے بے سر تھا سائے بے خدا اور رسول تھا اطاعت رسول میں مست تھا وہاں سچ ہونا تھا یا جو اس سے سچ لینے آیا ہے جس وہ خدا اور رسول کی خبر ہی نہیں اس کو وہاں کہاں سچ ہونا تھا سچ وہاں ہوتا ہے جہاں کو اللہ پاک کی ذات کا کرم موجود ہو وہی سچ وہاں ہو سکتا ہے حسان نہیں ہے یہ برحل جب اس نے زد کی کہ آپ کا ساتھ سے بچ رہے ہیں میندے کا ذکر کر رہے ہیں یہ وہ تو نہیں آپ ہمیں جو ہے نا وہ پھر اگر سچے ہیں تو اس بچے بچہ دکھائیں نہیں زبا کیا تو بچے کو دکھائیں انہوں نے ایک ہی آواز ماری جہاں چھپا ہوا تھا وہ سامنے وہ آگے سامنے جب وہ سامنے آیا تو وہ اکا بکا پریشان ہو گیا اور ساتھ والوں نے اس پہ لانت بیجنی شروع کر دی وہ جن کو پیچھے لگا کے آپ آگے لگا ہوا تھے انہوں نے اس پہ لانت بیجنا شروع کر دی بہت بچے تم نے یتنا ظلم کیا کہ ایک ایسا شیعہ کے کستانہ جہاں محبت مشن ہے محبت ملتے ہی ہے تم نے وہاں پہ نفرت پھیلانے کی کوشش کی ہے ان کی مطلب تم کہہ رہے ہو کہ انہوں نے ایسا کیا اس وقت انہوں نے کہا کہ بچو تو سر لینے آیا تھا تو فقیری لینے آیا تھا تو خدا اور رسول کے لیے آیا تھا تو آیا خدا اور رسول کے لیے تھا پڑ گیا تو فضول میں تو خدا اور رسول کے لیے آیا تھا فضول میں پڑ گیا ہے اب جا پھر اب جا پھر یاد رکھے گا اب جاتے ہیں انہوں نے کیا سر دیا اس کو کہ تجھے انہوں نے کہا کہ کیسے سر مل سکتا ہے یہ تم جیسے وہ کا کام نہیں ہے جو اتنی سی بات کو چھپا نہیں سکا ایک رازِ خدا بند بہت بڑا راز ہے یہ تو دنیا کی عام بات ہے یہ تیرے ہی ازمائش تھی یہ تیرا امتیان تھا تو اس کو چھپا نہیں سکا تو ٹھیک ہے اب جو تیرے لیے مناسب سر ہے اب میں نے وہ تجھے دے دی اب اگلی بات بھی سنو یہ ایک بات ہی نہیں کہ اگر خدا اور رسول لینے آئے تھے تو بھاگ گئے تو اب جو خدا اور رسول کا ایک اور سر ملا ہے اب وہ بھی سنو عبدالعزید آباد کہتے ہیں کہ اس دن سے اس مرید کی حالت عبرتناک ہونا شروع ہو گئی پریشان حال جدر جائے جوتے پڑھتے تھے حال بحال ہوا اور انہوں نے کہا کہ مدعی قاضب کا یہی عذاب ہے کہ جب اس نے سر حقیقی جس کے پاس تھا اس شیق کا انکار کیا تو انہوں نے کہا اب میں تجھے سر دیتا ہوں اس کو بدعا کہیں یا جو بھی اسی کن میں اس کا کنی اس کی تیار ہو گئی وہ کٹھوی تیار کر دے کنی ہانڈی تو انہوں نے کہا کہ اب اس کیلئی یہی کنی ہے تو وہ دن بہ دن عبرتناک عذاب میں پھستا چلا گیا اور عبرت کا نشان کہ زلیل در ذری پتا چلا ایسی جگہوں پہ آ کے پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ ایسے مر نہیں جاتا وہ اس کے ساتھ ایسے ایسے عجیب کام ہوتے ہیں کہ بعد میں وہ لکھ کے جاتا ہے ڈائری پہ کہ کسی کوئی ڈائری دکھانا نہیں لیکن تم اس پہ عمل کرنا تم اس پہ عمل کرنا اور یہ واقعہ تو عبدالعزیز دباغ نے لکھا ہے جناب میں یہ واقعات دیکھیں وہ اپنی آنکھوں سے جناب کا کہنا کہ یہ کلی ناس ہے اگر ایک کو اس نے کٹا تو سارے جائیں یہ کتابی بات نہیں یہ گھوڑا بھی آزر میدان بھی آزر یار زندہ صوبت باقی نگاہ ہے یار سلامتہ دار میخانے تو اللہ پاک ہمیں استقامت عطا کرے جو سر راز ہم لینے آئے ہیں اس پہ قائم رہیں قائم تب رہیں گے جب تصور میں فنا ہوں گے جب تک تصور نہیں ملے گا تب تک مصور نہیں ملے گا جب تصور مل جائے گا پھر مصور تمہارا ہی ہے پھر مصور تمہارا ہی ہے تو محبت سچل سرمست نے کیا کہا کہ درودی پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتے ہیں کہ مجھ کو بتا تو قاضیہ کیسا تمہارا کام ہے یہ اب حقیقت کی میں بات کر رہا ہوں وہ اپنی جگہ پہ مکتبہ فکر درست لیکن حقیقت اپنی جگہ پہ درست مجھ کو بتا تو قاضیہ کیسا تمہارا کام ہے تجھ کو کتابوں کی خوشی میرے لیے ماتام ہے تو کتابوں میں خدا اور رسول ڈھونڈ رہا ہے میرے لیے تو یہ ماتام ہے جس میں تم کر رہا ہے کچھ حاصل نہیں ہے کیونکہ راز زندگی رادر کتاب نجابی یہ زندگی کے راز کلام اقبال کہتا ہے کتابوں میں وہ تو نہیں پائے گا ابو علی اندر غبار ناکا گم دست رومی پردائے معامل گرک ابو علی سے مراد وہ ابو علی کل اندر نہیں ہے یہ ہے ابو علی علی کا باپ بیٹے کا نام علی ہوگا تو ابو علی تو یہ ابو علی سینہ جو حکیم تھے فلسفر تھے صاحب علم تھے یہ کتابوں کی یہ کتابوں کو ورک گردانی کرتے رہے لیکن دست رومی پردائے معامل گریفت دست رومی معبوب جس اونٹنی پہ سوار تھا اس کے معامل کے پردے کو اس نے پکڑ لیا یہاں کتابوں کی نہیں جنابوں کی ضرورت ہے عاشق جلاد آگ میں سارے کتابوں کے ورک سچل سرمست اللہ کا ولی کہہ رہا ہے کس مقام پہ میں نے تمہیں کہا تھا علم صحیح پڑھنا ہے سارا جب علم پڑھ لیا جب شیخ کی برگاہ میں آگئے کسی جگہ جہاں تمہاری بہت ہے وہاں پہنچ کے پھر اس سب کو بھولانا ہے پھر اپنا نہیں پڑھنا پھر اس کو بھولانا ہے پھر شیخ کا پڑھنا ہے پھر مزہ آئے گا جو تم نے وہاں پڑھا تھا پھر اس کا مزہ آئے گا جو مدرسے میں پڑھا تھا تو یہ اس پہ ہے کہ صد کتابوں صد ورک رادر نارکن مولان روم نے کہا روح دل راجانب دل دارکن یہ وہ کیفیت اور مقام ہے مقام باطنیہ عاشق جلاد آگ میں سارے کتابوں کے ورک ایک نام میرا یاد کر یہ دوست کا پیغام ہے جس نے اللہ کا نام یاد کر لیا اس کا نام ہی کافی ہے باقی وہ خود تو بہت بڑا زیم حدیث ہے نا جو اللہ کا ہو گیا تو ہم تو کہتے ہیں اس کا نام ہی آصل جس نے کر لیا وہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے عاشق جلاد آگ میں سارے کتابوں کے ورک ایک نام میرا یاد کر یہ دوست کا پیغام ہے مجھ کو تمہارا حجر نے کہتا ہے تو آ پڑ کتاب گھر میں میرے اس معبوب کی آمد کا آج انجام ہے سچل سرمست نے کمال لکھا ہے کمال لکھا ہے وجودیہ مسلک یہ سے تھے لیکن یہ ایسے نہیں ہے ان کی لیبریری بھی دیکھنا ان کا متعلیہ بھی دیکھنا ان کے اساتذہ بھی دیکھنا اور ان کی میند بھی دیکھنا بہت کچھ انہوں نے پڑھا پھر بہت کچھ بلا دیا تو یہ ضروری ہے میں نے جو دیکھا خود کہ یہ پڑھنے کے بعد اس کو بلانا ہے پھر جو آئے گا وہ اصل ٹھکانا ہے اور اسی میں رہے تو یہ چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے علم وال نے بہت خوب کا کیوں صاحب کا سجدہ کرے وہ عشق ہے جس کا امام سجدے صاحب ہوتا ہے کیوں صاحب کا سجدہ کرے وہ عشق ہے جس کا امام دم بھر دم بھر بلانا دوست کو نہ عشقوں کا کام ہے دم بھر بلانا یاد کو نہ عشقوں کا کام ہے تو یہاں سجدہ صاحب نہیں ہوتا یہاں ایک ہی سجدہ مہد ہوتا ہے کیا نیک نامی ہے تیری اس عشق میں اے بے خبر تیری جماعت میں تیرا تیری جماعت میں تیرا برہا بہت بدنام ہے تیری جماعت میں تیرا برہا بہت بدنام ہے آخر یہ مطلب پالیہ مرشد نے یہ ہم سے کہا آخر یہ مطلب پالیہ مرشد نے ہم سے یہ کہا بن عشق دلبر کے سچل ہائے 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 یہ سوئے بن عشق دلبر کے سچل کیا کفر کیا اسلام ہے کیا کفر کیا اسلام ہے اور اگر میں خاجہ غلام فرید کو آپ آئے ہیں چونکہ روحانی تربیت کے لیے تو یہ باتیں ذہن میں رکھنا صرف خطاب کو بطور خطاب نہیں سمئن ٹھیک ہے خطاب ہو گیا تو اب ہم بھی ہو گئے تو اس کو اللہ رسول کے لیے یاد رکھنا اللہ رسول کے لیے بھلا نہ دینا کیوں آبا صاحب کہتا ہے کہ بن دل پر شکل جہان آیا ہر صورت این آیا ہر صورت این آیا سو سال کتنے ہیں وہ پر عرصہ سچل تو ان سے پرانے ہیں آج بڑھو تو پتہ چلتا ہے کہ محفل میں آ موجود ہوئے بڑھو دل پر شکل جہان آیا ہر صورت این آیا کتے آدم کتے شیست نبی کتے نو کتے توفان آیا یہ ایک ہی چیز آئی ہے دوسری نہیں آئی دوسری سمجھو گے تو پھر شرک آیا اللہ حفظ کتے ابراہیم خلیل النبی کتے یوسف وچ کے نعان آیا حکم ہے کہ کوئی بھی خوبصورت چیز دیکھو تو کہو سبحان اللہ دیکھا کسی بندے کو دیکھا تو کہا سبحان اللہ کہ اللہ خوبصورت ہے ہم دیکھ رہے ہیں بندے کو کہہ رہے ہیں اللہ خوبصورت ہے بہت بڑا گناہ ہو رہا ہے ایک لحاظ سے پھر دیکھا بندے تو کہا سبحان اللہ دیکھا بندے کو بندہ خوبصورت ہے کہتے ہیں سبحان اللہ لیکن شرک نہیں ہوگا اس میں راز ہے اس میں راز ہے ہاں شریع طور میں بتانا ہو تو کہہ دیں کہ کیونکہ اس کو اللہ نے بنایا ہے تو اللہ خوبصورت ہے یہ تو نہیں ہے ہاں اگر یہ کہے کہ یہ خوبصورت نہیں ہے تو یہ کفران نعمت ہے یہ اور بڑی برائی ہے تو پتہ چلا کہ اس کو خوبصورت ماننا ہے پر بڑا اوکھیا ہونے ہونے یا کدام خوبصورت نہیں ماننا اوکھا اوکھا اور اگر کوئی بندہ بابا مجید میں ٹھائی تقسیم کرتا ہے رات کو مثلا کوئی بندہ لے لے تو کہتا ہے الحمدللہ اب دی بابا مجید نے وہ کہتا ہے الحمدللہ یہ بھی سمجھ نہیں آئی کہ سب تعریفیں اللہ کی ابا دے تنو بابا رہا تعریف تو اللہ دیکھا رہا ہے بہت بڑا شرک نہیں ہے پھر اگر پھر اگر کسی کا بیٹا بی اے سی اے میسی میں فرسٹ ڈوین گولڈ میڈل لے لے اچھا وکیل بن جائے اچھا لیڈر بن جائے اس کو سیٹ مل جائے پی ایم یا سی ایم سی ایم ہے چھے نہ سمجھا وہ بن جائے تو لوگ آکے کہتے ہیں مبارک ہو تمہارا بیٹا جو ہے وہ سی ایم یا پی ایم یا ڈاکٹر بن گیا وکیل بن گیا کامیاب ہو گیا مبارک ہو تو وہ کہتے ہیں ماشاءاللہ بہت جو اللہ چاہے بنا اس کا بیٹا ہے کہہ رہے ہیں جو اللہ چاہے یعنی کہ خوبصورتی کو دیکھا تو پھر بھی اللہ کسی نے دیا تو پھر بھی اللہ کچھ بن گیا تو پھر ماشاءاللہ جو اللہ نے چاہا تو بات یہ ہے کہ ہر حال میں اللہ ہی ہے ہر حال میں اللہ ہی ہے جو دم غافل سو دم کافر ایک لمحہ بھی تم غفلت کا شکار و کفر ہے تو وہ تو بندہ ہو جاتا ہے جب میں تم سے بات کر رہا ہوں تو ذکر سے غفلت آگئی سو گیا تو غفلت آگئی پتا چلا کہ کسی اور کام میں مصروف ہونا غافل کر دیتا ہے تو یہ پھر سلطان صاحب یہ کیا ماجرہ ہے کہ کوئی دم غفلت میں جائے ورنہ کفر ہے ہمارے باویداد نے باویدوشاہ خاکیم ان کو بھی اپنے مرشد مخدوم اللہ علم نے یہی کہا تھا کہ جتنے لمحے تم نے قضا کیے ہیں ذکر کے علاوہ وہ کفر نہیں بلکہ ایک سو آدمی کے قتل کرنے کے مترادف ہے لہٰذا اب سوچ لو ایک دن میں تم نے کتنے قتل کیے ہیں اب میں نے سوچا کہ کسی لمحے کے بندہ غافل ہو جاتا ہے کسی لمحے غافل ہو جاتا ہے یہ پہلے یہی سوچ تھی لیکن جب کسی دکھانے والے نے دکھایا تو واقعہ تن ایک ایسی کیفیت وارد ہو جاتی ہے کہ بندہ چاہے ذکر کر رہا ہے نہیں کر رہا ذکر کر رہا ہے دل سے کر رہا ہے بادل ناخستہ کر رہا ہے جو کچھ بھی کر رہا ہے جس حال میں ہے جس حمل میں بھی ہے جہاں بھی ہے جس مقام پہ بھی ہے ایک لمحہ بھی غفلت ہو ہی نہیں سکتی وجہ یہ ہے کہ کیفیت کا ایک خوال ایسے آ جاتا ہے بندہ ززوری میں مست رہتا ہے وہ غفل ہو ہی نہیں سکتی مست یعنی مشکل ہے مست ہو جائے غفل نہیں ہوگا آئے گی کہاں سے کھا تیر کسے دیا نظر آگا دنوشک کبونہ آگا نظروں کا تیر نہیں کھایا تو پھر فقیر میں عیب نظر آتے ہیں ہم جیسا نظر آتا ہے گرائیاں نظر آتا ہیں پھر وہاں خدا رسول نظر نہیں آتا کیوں کہ نظر کا تیر کھایا نہیں نظر کا تیر کھا گیا پانے آیا تھا خدا اور رسول کو عبلیس کو وہ پا گیا تو یہ بات ہے کہ ایسی کیفیت ایسی حالت ہوتی ہے کہ بندہ سو رہا ہوتا ہے اور ذکر کی آواز پھر میں نے سنی ہے ذکر اس کا آ رہا ہوتا ہے بندہ مار گئے ڈاکٹر نے چاکی ہے کہا زندہ ہے جناب نے کہا یہ رہے گئی زندہ لیکن اب جلدی اس کو غسل دو دفن کرنا ہے جس نے یہ مسجد بنائی حاجی نبی پاکشپیر صاحب کا طالب تھا جناب نے اس کو یہ عمر دیا تھا مرنے کے بعد بھی قلب جاری تھا ازر میں نے شمس بات ہے میں وہ باتیں کہہ رہا ہوں جو افزرویشن ہے تو ایسی کیفیت آتی ہے کہ جو دم غافل سو دم کافر ایک لمحے کی بھی تم نے غفلت کی تو پھر خدا اور رسول کے دربار سے تم چٹو مارے گئے مار کھا گئے کفر میں چلے گئے تو ہر جگہ پہ ہر حال میں اس کی ذات چمک دمک رہی ہے خوبصورت ہے کوئی تو اللہ خوبصورت ہے کسی نے دیا تو تعریفی اللہ کے الحمدللہ اللہ نے دیا کچھ کام ہو گیا بندہ بان گیا کسی موتے پہ پہنچ گیا تو کہا ماشاء اللہ اللہ نے چاہتا تو ہر حال میں اللہ تو آگے کہتے کتے عیسی تے علیاس نبی کتے لچمن رام تے کان آیا خج غلام فرید کہہ رہے ہیں کتے ذکریہ کتے یائیہ کتے موسیٰ بن عمران آیا ابو بکر عمر عثمان کتا کتا عصداللہ زیشان آیا کتے حسن حسین شہید بنے کتے مرشد فخر جہان یہاں پہ بات ختم گیا سارے مختلف روپ میں انوار اسی کی تھے لیکن کتے حسن حسین شہید بنے کتے حسن حسین شہید بنے کتے مرشد فخر جہان آیا کہتے ہیں میرا جو مرشد ہے یہ ان کے بڑے بھائی تھے ان کے پیر تھے ان کے مرشد تھے کہتے ہیں کہ سب آئے اسی کے اسی کا پرتاؤ تھے انوار خاص تھا ہر ایک میں اسی کے انوار کا وہ مجموعہ تھے کسی خاص نور کا نور حق سے وہ مزین تھے لیکن یہ بھی ہے کہ جو مرشد فخر جہان وہ بھی کہیں آیا ہے اسی کے نور سے اللہ برہ دو یہ بھی وہی آیا ہے تو بات یہ ہے یہیں پہ ختم کرتے ہیں آپ ذکر کریں یہ بھی ذکر تھا اب ذکر کی اور نویت اپنی قسم وہ ہوگی یہ بات خاجہ غلام فرید نے کہی اور آپ سب مانتے ہیں داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کو وہاں چنا سلطان الحند خاجہ مہین دن چشتی اجمیری رانما رحمت اللہ علیہ نے بھی کہی کہا گنج بخش فیض مظہر نور خدا کہ خدا کے نور کا یہ مظہر ہے اس کے نور کا اظہار یہاں پہ ہے مظہر جہاں اظہار بھی ہو اگر تم مظہر بن جاؤ تو اظہار نہ ہو تو مظہر کیا ہے مظہر اظہر تو یہ اس نے کہا سلطان الحند رحمت اللہ علیہ نے کہ یہ ناکسوں کے پیر ہیں کاملوں کے رانما ہیں اور مظہر نور خدا ہیں گنج بخش فیض عالم تمام عالم کو یہ خزانہ عطا کر رہے ہیں تمام عالم کو خزانہ عطا کر رہے ہیں اور کیوں عطا کر رہے ہیں ہیں تو بندے ہی مگر مظہر نور خدا خدا کے نور کا مظہر ہے یعنی مظہر رہے ہیں سیدنا محمد والہ وصحاب مبارک وسلم میرے ساتھ مل کے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 هو اللہ اللہ هو اللہ اللہ موجود 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 اللہ 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 موسیقی 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 لوگ کھڑے ہوکے تو ذکرِ ترکی وہ کرنا ہے بابا ترکی کی سنت ہے ہی ہے ہاں جی سب کھڑے ہو گئے ہیں جب اوکر آج جائے تو ایسا اللہ نیچے ہے تو ہی اللہ ہی اللہ ہی اللہ ہی اللہ ہی 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 موسیقی موسیقی آپ سب لوگ روحانی چلے میں آئے طلب روحانیت کے لئے دعا کرتا ہوں کہ اس طلب میں اللہ پاک آپ کو کمیابی عطا کرے اور یہ ایک اور بڑی اہم بات ہے کہ دبئی میں لوگ اسی چلے کے ساتھ وہاں چلا کر رہے ہیں وہ اپنے گھروں میں ہیں بطور چلا بیٹھ گئے ہیں وظائف انہوں نے پوچھ لیے تھے وظائف وہ وہاں کر رہے ہیں اور رات کو خطاب انٹرنیٹ کے ذریعے ڈریکٹ وہ سنو اسی طرح اور جو کنٹریز ہیں وہ انہوں نے اپنا اعتمام کر کے امریکہ میں یوکے میں یورپ میں تو انہوں نے اپنا اعتمام کر کے تو وہ سن رہے ہیں دیگر جو مریدین بہت سار یہ تو یہاں آتے ہیں یہ تو ہر گھر سے ایک آدھا بندہ جو باقی کراچی پوری بھری پڑی ہے دیگر پورا سن سے جہاں تک تو ٹوٹل تو جو مریدین ہیں وہ تو بہت سارے تو نہیں آ سکتے ہوتے وہ پھر وہاں پہ یہ اسی چلے میں شامل رہتے ہیں کو بھی بہت بہت سلام اور دعا دیتا ہوں اور جو آپ لوگ نفس نفیس آپ لوگ بزاتے خود چل کے آئے بہت زیادہ دعا آپ کے لیے کہ جس محفل میں آپ آئے ہو غوث عظم کی محفل میں اسی غوث کا صدقہ اللہ پاک تمہیں ہر طرح سے بہتر کرے اور تمہیں وہ طلب جو ہے اس میں کامیابی دے اور بالخصوص وہ جو میں محبت ہے محبت مشن وہ جو میں محبت ہے اس کی چاشنی نصیب کر اب کچھ لوگوں پھر وہ بیعت کرتا ہے ادھر ہیں یا ادھر ہیں کدھر ہیں ایسا جو بھی ہیں بارحال میرے ساتھ مل کے وہ کلمات ادا کریں بیعت کم ہے اب پھر وہ بات لمبی ہو جائے گی تو اتنا ہی میں کہتا ہوں کہ بیعت کو سمجھنا یہی ہے کہ بیعت یعنی بکنا اپنے آپ کو بیجنا اور میں اس بیعت کا بالکل قائل نہیں جو جس بندے کو بیعت کا پتہ ہی نہ وہ پکڑ دکڑ کی بیعت اور یہ وہ یہ کوئی سیاسی بیعت نہیں ہے نہ کسی کرسی سیٹ کی بیعت ہے یا کوئی نہ کوئی سیاست کی بیعت ہے کیونکہ کسی کرسی کے لیے ہے ہی نہیں یہ آیت الکرسی کے لیے ہے اس وجہ سے کوئی زور نہیں کسی پہ کوئی جبر نہیں کوئی زبر نہیں کوئی زبردستی نہیں جو بھی آئے دل سے دل ملانے کے نہیں آج تک بائیس سال میں کسی کو زبردستی بیعت نہیں کیا اور پتہ چلا نہیں یہ اس کو لایا ہے اس کو پھر ہم نے سمجھایا ہے کہ جاؤ یہ بیعت ہے ہی نہیں بیعت ہے ہی وہ جو دل سے مانے جب دل سے نہیں مانا تو ظاہری بیعت ہو بھی گیا تو وہ بیعت کوفیوں کی بیعت تھی پھڑیے پیر دے پھر مریے نال اس دے پانک کوفیاں دے پیر نو پھڑیے نہیں بات یہ ہے کہ پکڑو پھر ساتھ ہی مرو پھر ادھر نہ مرو تو بیعت مزاق نہیں ہے جو اپنے عشق میں آیا ہے اپنے شوق میں آیا ہے اپنے ذوق میں آیا ہے بیعت ہے اسی وہ دل سے مان لے انشاءاللہ انشاءاللہ عزیز وہ بیعت ہی بیعت تو میں اس بیعت کا قائل ہوں کہ نہ اس کی کوئی ایڈوٹائز ہوتی ہے انشاءاللہ جب بندے خود دیکھتے ہیں کہ ایک مشن ہے ایک سسٹم ہے دوسر کو دیکھ کے جیسے مستواجان وہاں کر رہے ہیں کراچی میں اور کراچی میں جیسے کاری تیب صال نظم اللہ وہاں کراچی میں بہت زیادہ ہلکا ہے دیکھیں پچھلے دوروں پر کہ ایک ہزار کے لکھ بھک بندے اسی دن اللہ اور میں بہت بڑا ہلکا ہے ہر سالیس ہی دن ہزاروں میں اب بھی ساتھ آپ نے دیکھا وہ تو سارے یہاں نہیں آئے یہ تو ان کا شریشیری بھی نہیں یہاں پہنچتا ہے تو وہ تو میرا خیال میں سارے آئے ہیں مخدوم پر پورا جو ہے نا یہ پنڈال بنے پھر بھی کام تو یہ کوئی ایڈبرٹائز یا کس کے کھچا تانے یا اس کو کسی کو کھینچ کے لانا کسی کو بتانا کہ یہ بیعت ہے یہ پیر ہے کسی کو بتا جائے کہ یہ پیر ہے تو وہ بھی پیری ہے پیر کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پیر ہے کون نہیں جانتا پیر خوش آزم کو بتاؤ کون نہیں جانتا پیر علی کو کون نہیں جانتا پیر داتا گنج باش کون نہیں جانتا پیر خاکی کو بتاؤ ہمیں بورڈ لگانے کی پٹی چلانے کی ضرورت نہیں پٹی لگانتے ہیں چلاتے ہیں تو جو لوگ پھر اس طرح دل جوڑنے آئے ہیں دل لے کے آئے ہیں تو دل جوڑنے کے لیے میرے ساتھ پھر کچھ اہد کرنا پڑے گا ایک اہد کرنا پڑے گا ایک امرک پہ چلنا پڑے گا تو میرے ساتھ ہو یہ کلمات پڑے پھر اس کے بعد دعا کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفراللہ 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 واتوبو علی یا اللہ ہم آئے سے توبہ کرتے ہیں ہماری توبہ توبہ لاغ لکبار توبہ اے اللہ ہم نے آئے تک جتنے صغیرہ کبیرہ گناہ کی ہیں توبہ قبول فرما و تفیل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اللہ آج ہم طائب ہوتے ہیں اور بیت ہوتے ہیں سلسلہ سلسلہ قادریہ مخدومیہ میں ہم اس پر آخر دم تک قائم رہیں گے مرشد کے ہر حکم کی سخت پبندی کریں گے مولا ہمیں اس پر قائم رکھنا آمین اللہم صلی اللہ سیدنا محمد علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک يوم الدین ایئیاک نعقد و ایئیاک نستحوین اہدنا الصراط المستقین صراط الذین نعمت عليهم غیر المغضوب عليهم مولا قابلین آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ السمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفر احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ السمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفر احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ السمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفر احد اللہم صلی الی لی سیدنا محمد وعالی سیدنا محمد وبارک و سلیم اللہم صلی علی محمد وآلی محمد بیدد کل زرت مئت الف الف مرہ اللہم صلی علی محمد وآلی محمد بیدد کل زرت مئت الف الف مرہ اللہم صلی علی سیدنا محمد فی الابلین وصلی علی سیدنا محمد فی الاخرین وصلی علی سیدنا محمد فی النبیین وصلی علی سیدنا محمد فی المرسلین اللہم صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ ویرحمان ویرحیم یا علیہ اس خط میں پاک کا ثواب اس تمام محفل ذکر اور محفل کا ثواب اس تمام لنگر کا ثواب اور مولا کریم ایک قرآن شریف کا ثواب اور پانچ اور پچاس ہزار پار دروش شریف کا ثواب تیری برگاہ میں پیش کیا قبول فرما اس کا ثواب آقا علیہ السلام کی پاک برگاہ میں آج زانہ طور پر پیش کرتا ہوں مولا تو قبول فرما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی وسیلہ کے تحت تمام انبیاء و رسل تمام امہات المومنین تمام اولاد رسول اللہ جناب پنچ تن پاک چاردہ معصوم دوازدہ امام اشرہ مبشرا تمام صحابہ و اہل بیت تمام شعادہ خاص کر شہیدان کربلا بالخصوص سیدنا امام حسین علیہ السلام کی برگاہ میں پیش کیا قبول فرما اس کا ثوابہ آقا علیہ السلام کے وسیلے پاک سے تمام صدیقین تمام صالحین خاص کر سیدنا شیح عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی شہباز لا مکانی کی برگاہ میں پیش کیا قبول فرما آقا علیہ السلام کی برگاہ میں پیش کیا قبول فرما اس کا ثواب آقا علیہ السلام کی برگاہ میں پیش کیا تمام مومن مومنات مسلم مسلمات بچے جوان گوڑے مرد و عورت جتنے بھی روح اس دنیا سے چلے گئے سب برگاہ کو بخش دیا قبول فرما یا الہی اس محفل کو قبول اس چلہ کے روحانی تربیت اس کو قبول چلہ کی محفل کو قبول اس میں جو مولا کریم لاکھوں میں کروڑوں میں پڑھا گیا کلام تیرے اسمائے پاک اور جتنا جو آیات جو وظائف ورد جو بھی تیرے نام تھا مختلف اس کے نام تھے تیرا نام تھا مختلف اس کے انواد تھے مولا کریم جس طرح جس نے جتنا پڑھا اس کو قبول فرما اور اس کے تفہت پڑھنے والے پہ نظر رحمت ڈال دے آمین جتنے مریض آئے ہیں سب کو صحت کامل عطا فرما جن کا گھر نہیں ان کو گھر عطا فرما مولا کریم جن کے اولاد نہیں اولاد سالحہ عطا فرما اور جن کو تُو نے اولاد عطا کی ہے اس کو سالحہ بنا دے آمین بیراروی کا شکار نہ ہوں مولا کریم تیری محبت کا شکار ہوں ہماری اولادیں مولا کریم سب کی اولادوں کو چین سکھ اور علم دین اور اپنا عشق عطا فرما ہماری اولادوں کو بھی اسی طرح عطا فرما اور مولا کریم جتنے یہ لوگ یہاں بیٹھے ہیں ان کے جتنے اہل خانہ ہیں ان پہ بھی اسی طرح فضل و کرمت آتا آج اس محفل میں جو لوگ شامل ہوئے یہ ہر روز آ کے سن کے جاتے تھے مقامی بعض لوگ مولا کریم ان پہ بھی فضل و کرمت آتا مولا کریم یہاں جو بھی نیک جو حاجت لے کے آیا ہے نیک مقصد لے کے آیا ہے نیک عرض لے کے آیا ہے نیک تمانائن لے کے آیا ہے بطفیل معہوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ پوری فرما سب رکاوٹوں کو دور فرما محبت مشن میں جو شامل ان پہ فضل کرم فرما اور محبت مشن پہ اپنے نور کی بارش فرما اور مولا کریم شر نفس سے ہمیں بچا شر شیطان ہمیں بچا ہماری عفاظت فرما اللہ منصرنا فإنک خیر ناصرین وفتخ لنا فإنک خیر الفاتقین واخفر لنا فإنک خیر الغافرین ورخمنا فإنک خیر الرحمن ورزقنا فإنک خیر الرازقین وخفظنا فإنک خیر الحافظین وعدنا ونججئنا من القوم الظالمین لی خمسة نطفی بہا حر البابا الحاتمہ المصطفى والمرتزا ومناؤما والفاتمہ الہی بحق بنی فاتمہ ہما دشمن آراتو کر خاتمہ الہی بحق بنی فاتمہ کہ برک علیمان کنی خاتمہ اگر دعوت امرد کنی ورقبول منو دستو دعوان آل رسول الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی تُوئی پیرم تُوئی میرم بحر دم دام اتگیرم تُوئی خارم اتامیرم مدد مدد یا شاہ جیلانی مدد یا شاہ جیلانی مدد یا شاہ جیلانی تُوئی پیرم تُوئی میرم بحر دم دام اتگیرم نبی جیلانی تُوئی پیرم تُوئی میرم بحر دم دام اتگیرم اتگیرم نبی جیلانی نبی جیلانی مدد یا شاہ 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 جیلانی وصلل اللہ علیہ حبیب وحمد وعیم و صحابی و بارک و سلم و رحمد و یعنی امین اپنی اپنی دعا اپنے دل میں مانگو سارے اپنی دعا اپنے دل میں مانگو سارے بسم اللہ و حمد و رحمه اللہ وسلم جب اللہ سب کا خاتم بے لیمان فرمانات از اللہ عنہ عذاب کبر سے بچانا ہے عذاب حشر سے بچانا ہے عذاب م mening زان سے بچانا ہے کل سے اللہ عنہ کی عذاب سے بچانا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دعمان شفقت عطافر سائے رحمت عطافر سائے شفاعت عطافر این سائے شفاعت عطافر اہلِ بیت کے قدموں میں اٹھانا حسنین کے قدموں میں اٹھانا حس اعظم کی میت میں اٹھانا غوثیہ قادریہ جھنڈے کے نیچے اٹھانا مولا حسین کے جھنڈے کے نیچے اٹھانا مولا آقا علیہ السلام کے جھنڈے کے نیچے اٹھانا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے اٹھانا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے اٹھانا آپ کی شفاعت تعاف کرنا مولا ہمارے تمام صغیر و قبرہ گناہ کو معافہ تمام صغیر و قبرہ گناہ کو معافہ استغفل اللہ الذي لا علیہ اللہ علیہ والحیو الکیوم واتوبالی وصل اللہ علیہ وصحابی وارکم صلی اللہ الرحمن یا رحم الرحیم یا رحم الرحیم یا رحم الرحیم یا حیو یا قیوم یا ذل جلال والاکرام یا مالک الملک یا ذل جلال والاکرام یا ہو اللہم صلی اللہ علیہ وسلم جو بیت ہوئے ہیں انہوں نے پڑھنا ہے پہلا کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک سو ایک بار صبح یا شام ایک ٹائم دوسرا یہ یاد رکھنا ہے کہ میں بیت کس کا ہوں یہ یاد رکھنا ہے کہ میں بیت کس کا ہوں اللہ پاک استقامت عطا فرمائے آمین اللہم صلی اللہ اللہم صلی اللہ اللہم صلی اللہ اللہ خوال